یار دیکھتے دیکھتے تو رمضان المبارک کا پتہ نہیں چلا ہے اور آج جمعت الودا بھی آگیا ہے جس جس نے جو عبادت کی ہیں اللہ تعالیٰ وہ عبادت قبول فرمائے اور میں نماز کی تیاری کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہوں اور یہاں ازان کو آ کر دیکھتا تو ازان صاحب ابھی ریڈی ہی نہیں ہوئے ہوتے اس کو جلدی جلدی ریڈی کرواتا ہوں یہ نہاں آ کے اتر ویدر لگا رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ نماز کے لئے نہ مسجد کی طرف نکل پڑتے ہیں آج ازان اور وقاس بھی پتہ نہیں کون کون سی مسجدیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں مسجد میں آ جاتے ہیں ما شاء اللہ جو فل بھری ہوئی ہوتی ہے اور یہاں ہمیں چھت پر جگہ ملتی ہے یہاں نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگ بار آتے ہیں اور بڑے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی شام کو ہمیں دعوت پر چلنا ہے ریڈی ہو جانا کیونکہ دعوت پر جانا ہوتا ہوں اور اس حالت میں تو میں جا نہیں سکتا میں اپنی لشکرہ کو نکال کر آ جاتا ہوں نائی کے پاس سیدھے یہاں اس کو بولتا ہوں کہ بھائی میری کٹنگ کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جلدی جلدی کر کیونکہ مجھے روزہ لگ رہا ہو ایسا نہ ہوگے کہ روزہ کی آلت میں میں تیری کٹنگ ہی لٹی سیدھی کر دوں یہاں یہ فل ٹائم لگا کہ میری کٹنگ مٹنگ کر دیتا ہے فینل یہ لکا آ جاتا ہے کٹنگ کے بعد